مسجد اکسہ کی بے حرمتی ہوئی ہے اس وقت کیا ایک حلچل میڈلیس میں بن چکی ہے کہ وہاں پہ اسرائیل کے وزیر جو ہے وہ مسجد اکسہ میں گئے پندرہ منٹ کا ان کا ٹرپ تھا وہاں پہ یہودی ہیں ان کے نزدیک مسیحہ یہاں پر آئے گا اور تھرڈ ٹیمپل بنے گا اس وقت حماس کے اور جو پیلسٹائن کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسجد اکسہ کو گرا کے وہاں پہ ٹیمپل بنانے کی باتیں کر رہے ہیں میزائل چائنہ دے گا دلہ چائنہ دے گا نوکری چائنہ دے گا سیپیک چائنہ بنایا گا پیسہ چائنہ دے گا ہتھیار چائنہ دے گا اب آگے میں بول سکتا ہے پر بولنے نہیں چاہتا دیکھیں سارا چائنہ کا دوب رہا ہے اور دل پاکستان میں ٹوٹ رہا ہے لیکن ایک عجیب بات یہ ہوئی ہے کہ سیکیورٹی کانسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے دو ملکوں نے لیکن اب صورتحال جو ہے وہ اور زیادہ نازک دور میں گزر رہی ہے جس دھمکی کا آپ نے تذکرہ کیا ہے میرا نہیں خیال کہ پاکستان جیسی حکومت جو ایک نیکل پار بھی ہے اس کو اس طرح کے آرمڈ گروپ جو ہیں وہ اس نوعیت کی دھمکیاں دیں اور یہ تصور کیا جائے تین ہزار پاکستان کے ایلیٹ سینک وچھ انکلوڈز کمانڈوز انٹرن آف فور ہنڈرڈ فیفٹی ملین ڈالر سر کہہ رہے ہم آپ کی روائل فیملی کے لیے اب لیبر کانٹرکٹ ہو رہا ہے سنیے لیبر کانٹرکٹ ہم آپ کی فیملیوں کے لیے پی اے سو دیں گے یہ ڈیل کرنے آسر منیر گئے وہاں پہ یہ دیکھ مانے کا نیا طریقہ ہے ٹھیک ہے I have been to IIT myself انڈیا میں اور میرے پورے پاکستان میں ایک انیویسٹی اسی نہیں ہے جس میں ایک لاکھ سٹوڈنٹ ایک اورٹوریوم میں بیٹھ سکتے ہیں ملکہ پورے پاکستان کے اندر ایک بھی انیویسٹی نہیں ہے جہاں پہ پانزار سا زیادہ سٹوڈنٹس بیٹھ سکیں ایک اورٹوریوم میں اور وہاں پہ دس اورٹوریوم ہیں ایک انیویسٹی کے اندر جہاں پہ ایک ٹائم پہ تو آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف لیبر کونٹرکٹر ہیں کہ آپ پاکستان کے آرمی چیف پی ایسو دیتے ہیں کیا وہ سوڈیوں کے لیے آپ گاڑیا اور دروازے کھولیں گے کل کو تو ہاؤس کیپنگ سٹاف کی بزنس میں بھی ہے اس وقت کیا آپ ایک ہلچل میڈلیس میں بن چکی ہے کہ وہاں پہ اسرائیل کا وزیر جو ہے وہ مسجد اکسہ میں گئے پندرہ منٹ کا ان کا ٹرپ تھا وہاں پہ پہلے بھی فلسطین اور مسلمانوں کے خلاف جو وہاں پہ بڑا ان کا ہارڈ سٹینڈ رہا ہے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوا کہ نتنیہو جو وہاں کے نئے وزیراعظم ہے ان کا ٹرپ جو تھا وہ الائنڈ تھا تو گو ٹو یو ای دبائی پہلا ٹرپ وہاں جا رہے تھے وہ لیکن ان کو وہ ٹرپ کینسل کرنا پڑے تھے کہ یو ای نے ان کی سٹیٹمنٹ کو کنڈیم کیا ہے بلکہ اس کو جو اس وقت حماس کے اور جو پیلسٹائن کے جو لیڈر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسجد اکسہ کو گرا کے وہاں پہ ٹیمپل بنانے کی باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر اردن میں جورڈن نے بڑا سکھ سٹینڈ لیا ہے اور اس کے بعد میڈلیس میں اس کے اوپر کافی اتجاز ہوئے ہیں اب اس سے آگے چلیں تو اب جے شنکر صاحب نے دوسرا اٹیک کیا پاکستان پر پہلا ہے تو انہوں نے شورلی یہاں چھوڑی تھی یونائٹی نیشنز میں وہ جو ممبئے سے ایک نرس لے کر آئے تھی تو انہوں نے کہا تھا یہ پاکستان کا نئے سرے سے جو گڑے پہ مردے تھے وہ تازے کر لیا اکھاڑ کے انہوں نے کہا جی کہ یہ دیکھیں اسامہ بن لادن بھی یہ رکھتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں تو وہ انہوں نے سرسلہ شروع کر دیا اس کا دوسری کڑی ہے اگلے دن انہوں نے یورپ کو بھی لتاڑا آستریہ میں اور پھر جا کے پاکستان کے خلاف دوسری کمپین شروع کی ٹیرونیزم کے حوالے سے تو میرا گزارش یہ ہے جے شنکر صاحب پاکستان کو ٹیرونیزم کے ساتھ اٹیج کرنا میں یہ چاہتا تھا آپ سے کہ آپ اس کا حل بتاتے ہیں چاہے پاکستان فیل سٹیٹ ہو رہی ہے لیکن آپ کے بارڈر اس سے ملتے ہیں بہت بڑا بارڈر ہے آپ کا بھارت کا واقعہ آپ کو چاہیے کو اس کا سلوشن بتائیں اس مسئلے کا ہر پاکستانی کو پتا ہے ہر شہر کے اندر پٹاخے چل رہے ہیں یہاں پہ یہ کوئی نئی بات بتائیں دنیا کو بھی پتائیں تو آپ در حقیقت اگر سمارٹ ہوں تیز ہوں انٹیلیجنٹ ہوں اور جس لیکے سے ترقی کے منازل آپ کر رہے ہیں آپ کو پاکستان کا بھی سلوشن ڈھونتے بجائے کہ آپ یہ چاہیں کہ پاکستان مزید کسی مسئلے میں فسے اور آپ کو بھی کھینچ کے نیچے لے میں یہ بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے پڑوس میں آگ لگ جائے آپ کے پڑوس کے اندر اتنا زیادہ انتشار اور چیزیں اپس کس طرح ترقی کریں گے میں پہلے بھی ڈاکٹر جے شنکر کا بہت بڑا فین ہوں کیونکہ ڈیپلومیٹ اس کا کیا ہوگا ڈیپلومیٹ اس کو کٹورا تو ہاتھ میں لینا پڑے گا ڈیپلومیٹ 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 35 ملیون ڈالر 35 ملیون ڈالر میں ہم آپ کو 300 لوگیں یہ ڈیل یہ ڈیل کر گئے یہ ڈیل کرنے آسم اونیر گئے وہاں یہ بیک مانگنے کا نیا طریقہ ہے دیکھیں ہمارے ریڈ لائٹوں پر کچھ بچارے آج کل بیک مانگتے ہو کہتے ہیں سر آپ پہن لے لو پہنی لے لو یہ وہ والا سٹائی ہے جیسے کہتے ہیں کمیز نہیں تو کولر بھی چلے گا یہ نیا طریقہ انہوں نے نکالا پیسے آپ کو لوگ دیں گے تو آج میں کہنا چاہتا ہوں کیا پاکستان کی آرمی چیف لیبر کنٹرکٹر ہے کیا پاکستان کی آرمی چیف پی اے سو دیتے ہیں کیا وہ سوڑیوں کے لیے آپ گاڑیا اور دروازے کھولیں گے کل کو ہاؤس کیپنگ سٹاپ میں بھی بزنس میں بھی آ جائیں گے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوک ساتھ جرور سر کیجئے نمسکار فیر ملیں گا موسیقی